اسلام علیکم فرینڈز میں ہوں عثمان حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں میلے یوٹیوب چینل المکہ ٹیک این ویڈنس صاحب تو دوستو آج کیسے ویڈیو میں ہم آپ سے شیئر کرتے ہیں روزانہ کی بنیاد پر کرپٹو مارکٹ کے کمپلیٹ انیلیسز اور ساتھ آپ کو اگاہی دیتے ہیں کہ نیکس ٹویلو آر میں بی ٹی سی کی کیا صورتحال ہو سکتی ہے جسے آپ فالو کر کے اپنے پورٹ فولیو کے لیے ایک اچھی ٹریڈ لے سکیں مزید آپ کو اگاہی دیتے ہیں کچھ ایسی کوئنس کے بارے میں جنہیں لے کر کے آپ اکثر سٹرک ہو جاتے ہیں اور آپ کے پاس حکمت عملی نہیں ہوتی کہ ان میں آگے چل کر کہ ہم کیا کریں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایسے کوئنس دیمک کی طرح آپ کے پورے پورٹ فولیو کو چارڈ بھی جاتے ہیں اس کی ریزن یہ ہے کہ وہ کوئنس بعض اوقات سکیم بھی ہوتے ہیں اور وقتی پمپ لے کر آپ کے لیے آتے ہیں اب بات کرتے ہیں دوستو آج کی نیوز کی جو اس وقت مارکٹ میں تیزی سے پھیل رہی ہے کہ کیا یو ایس ڈی ٹی کریش ہونے والا ہے یہ آج کا بڑا اہم موضوع ہوگا ساتھ ہم آپ کو مزید اگاہی بھی دیں گے لیکن اس سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے ویڈیو کو کر دینا ہے لائک چینل کو کر دینا ہے سبسکرائب اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ سے ہماری کسی بھی ویڈیو کا نوٹیفکیشن مشتہ ہو تو ہمارے چینل کے بیل آئیکن کے بٹن کو کلک کرنے کے ساتھ ساتھ آل کے بٹن کو بھی کلک کر دیجئے گا تو دوستو آغاز کرتے ہیں آج کے کانٹینٹ کا کہ آپ کو بتاتا چلوں کہ کیپٹلائزیشن میں پھر سے ایک مرتبہ بیس بلیون ڈالر کی کمی ہوئی ہے ڈیکریز آور دا لاس ٹویلو اور جو ہے وہ ٹو پرسنٹ کے قریب بڑھ چکا ہے لیکن بی ٹی سی ڈومیننس ہمیں بہت ہی بہتر دیکھنے کو مل رہا ہے یعنی کہ ابھی بھی بٹکوین کی مارکٹ میں جو اعتبار کے لحاظ سے صورتحال ہے وہ بہت ہی بہتر ہے دوستو آج کی ویڈیو بڑی اہم آپ کے لیے ثابت ہونے والی ہے کیونکہ اس وقت کا جو سب سے بڑا مسئلہ بن گیا ہے وہ یہ ہے کہ یو ایس ڈی کے کریش کرنے کے بعد یہ خبریں مارکٹ میں مسلسل گھوم رہی ہیں کہ اب یو ایس ڈی ٹی کی باری ہے انٹرنیشنل انیلیسسٹ بھی اسی کے اوپر باتیں کر رہے ہیں جسے دیکھیں وہ اس کے ایک پیک کے کم ہونے پہ بات کر رہا ہے تو بڑھتے ہیں جلدی سے اپنے موضوع کی طرف اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ بٹکوین کے پرائز میں کل رات سے لے کے اب تک دوستو سات سو ڈالر کی ایک مرتبہ پھر سے کمی ہو چکی ہے جو ایک اچھا سائن میں نہیں سمجھتا کہ کنسیڈر کیا جا سکتا ہے ایک مرتبہ پھر سے جو ہم شورٹ ٹریڈ لے رہے تھے ہمیں شورٹ ٹریڈ روکنی پڑے گی نو ڈاؤٹ ورنہ ہم کسی بھی مسئلے سے دو چار ہو سکتے ہیں اب آج کیونکہ سیچڈے ہے اور کل سنڈے اور یہ دو دن بہت ہی آئیڈیل ہوتے ہیں جب مارکٹ میں ویلز بھی آ جاتی ہیں تو دوستو اس سے پہلے کہ ویلز خریداری کرے ہمیں مارکٹ پر نظر رکھنی پڑے گی جیسے ہی مارکٹ 29,000 5,700 جیسے لیول کو کروس کرے گی تو یعنی کہ 30,000 پر دوبارہ جاتی ہے تو میں سمجھتا ہوں ہماری شورٹ ٹریڈ کا سلسلہ ایک مرتبہ پھر سے شروع ہو سکتا ہے تن ادروائز ہمیں ویٹ کرنا ہوگا ہے ایتھیریم کے پرائز میں بھی دوستو اس وقت 37,37 ڈالر کی کمی ہو چکی ہے اور مزید اس سے پہلے کہ ہم اپنی ویڈیو آگے بڑھائیں میں اب آپ کو تھیٹر کے بارے میں کچھ بہت ہی اہم معلومات دینا چاہتا ہوں دوستو آج ہے 14 مائی اور میں نے آپ کے سامنے 12 مائی کی ایک نیوز اوپن کر رکھی ہے جب ٹیرا لونہ اور یو ایس ٹی اپنی آخری سانسے لے رہے تھے اور ٹیرا فائنانس جتنا بھی ٹیرا لونہ کا جو ٹیم ورک ہے وہ ایک ہی کام کرنے میں لگا تھا کہ یو ایس ٹی کو سٹرونگ کریں جس کی وجہ سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ یو ایس ٹی نے پمپ ڈمپ کا کھیل اخیر کر چھوڑا تھا اور دنیا نے اس میں سے بھی جاتے جاتے اچھی خاصی کمائیاں کی اب اس کا ایمپیکٹ آیا اور اسی کی وجہ سے اس وقت جو میں نے آپ کے سامنے نیوز اوپن کر رکھی ہے یہ دا گارڈینز کی نیوز ہے جو ایک ویب سائٹ بھی ہے اور ایک نیوز پیپر بھی دنیا کا بڑا ہی مستند یہ اخبار مانا جاتا ہے دوستو تو اس نے ایک خبر شائع کی کہ کیا اب سٹیبل کوئنز جو کہ ہیں مزید کولیپس کرنے جا رہے ہیں تو دوستو پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ میں یہاں پر کسی کو بھی ڈیفینڈ کرنے نہیں آیا حقائق آپ سے شیئر کرنے آیا ہوں اگر آپ سمجھ لیتے ہیں تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ تین اگر سٹیبل کوئنز میں آپ سے ڈسکس کرتا ہوں مان لیں بی او ایس ڈی اور اس کے بعد یو ایس ڈی اور یو ایس ڈی ٹ تو ان تینوں کی بہائنڈ کے پیچھے طاقتیں کون سی ہیں یو ایس ڈی کے پیچھے ٹیرا لونہ تھا ٹیرا لونہ کی ٹیم تھی ان کا پورا جو ٹیم واہ کمپنی تھی اس وقت بی او ایس ڈی کے پیچھے开 بائناس اور یو ایس ڈی ٹ کے پیچھے اسے سپورٹ کرتا ہے مان لیں کہ یو ایس ڈی ٹ اللہ نہ کرے کلیفز کر جاتا ہے بلفرض تو آپ سمجھ لیں کہ انٹرنیشنل مارکٹ میں ڈالر کلیپس کر جائے گا ڈالر فنش ہو جائے گا مارکٹ کے اندر اگر بلفرد یو ایس ڈی ٹی یہاں پر کریش کرتا ہے تو اب آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ان کوائنز کے پیچھے ان سٹیبل کوائنز کے پیچھے اہر طاقتیں کون سی ہیں اگر یہ ویڈرال ہوتا ہے یو ایس ڈی ٹی تو اس کے بعد میں ایسا سمجھتا ہوں کہ کرپٹو مارکٹ میں بچے گا ہی کچھ نہیں اگر آپ میں سے کوئی بھی دوست اس وقت اس پینک میں ہے کہ وہ اپنی کرنسی کو بی ایس ڈی میں کنورٹ کرنا چاہتا ہے اس ڈر سے کہ ٹی تھر کریش کر سکتا ہے بیلیو کریں میری آپ کو ریکویسٹ ہے آپ ابھی یہ کام کر لیں اور پھر مجھے یہ بتائیے گا کہ بی ایس ڈی کی گرنٹی کون دے گا مان لیں کہ بائنانس دنیا کی سب سے بڑی ویب سائٹ جس کے اوپر میں بھی بلیو کرتا ہوں آپ بھی کرتے ہیں ان کا بھی حال ٹیرا لونہ جیسا ہو جائے مان لیں کہ یہ کلیپس کر جائے تو آپ کیا کریں گے اس کلیپس کا پھر حل کیا ہے دوستو ظاہری بات ہے اگر آپ کا ڈر پریشانی اس بات پہ کم ہوتی ہے کہ آپ اس وقت بی ایس ڈی میں جانا چاہتے ہیں تو بلیو می ایک سیکنڈ بھی مت لگائیے گا ویڈیو بند ہونے کے فوراں بعد اب بی او ایس ڈی پہ چلے جائیں میں کسی کا بھی پرموٹر نہیں ہوں ریالیٹی آپ سے شیئر کر رہا ہوں اور اگر آپ چاہیں تو آپ گوگل پر جا کر ابھی لکھیں تو آپ کو ایک ہی چیز سننے کو ملے گی کہ انٹائر کرپٹو مارکٹ کیونکہ اس کے پیچھے بیٹ کوئن کا بھی اس کے ساتھ کلیپ ہے اور آگے آپ کو جواب کیا ملے گا یہ میں نے آپ کے لیے نکال رکھا ہے کہ انٹائر لارڈ چنکس of the industry will simply stop working اسی وقت کرپٹو کی مارکٹ stop ہو جائے گی اگر USDT کلیپس کرتا ہے اچھا as they say on the Tether token to be keep prices stable relatively to the US dollar in the statement the Tether company said it was business as a user aimed some expected market panic and that it had the process 2 billion of withdrawal in 2 days اچھا اب یہ جو USDT جو گرا company نے جواب دیا کہ جی 2 billion dollar کا withdrawal ہوا صرف خوف کے مارے جس کی وجہ سے Tether کی price انہوں نے جان کے گرا دی وہ گرائی اس لیے دوستو کہ ان کو cash دینا پڑتا ہے obviously تو پھر جب ان کو cash دینا پڑتا ہے تو ان کے پاس اتنا cash موجود نہیں ہوتا تو مان لیں ابھی بھی آپ دنیا کی کسی بھی چیز پہ ساری دنیا لپک پڑے مان لیں ابھی آپ بائناز سے نکلنا شروع کر دیں پوری دنیا بائناز سے نکلنا شروع کر دیں تو بائناز آپ کو cash دینا بند کر دے گی یہ rule دنیا کی ہر company کی طرف لاغو ہوتا ہے آپ پاکستان کے state bank کی مثال لے لیں 2018 میں ایک خبر issue ہوئی کہ جی پاکستان کے پاس cash موجود نہیں ہے پھر ایک مرتبہ یہ خبر issue ہوئی انڈیا میں نیو ڈلی میں کہ جی انڈیا کے پاس فلانی طریقوں میں cash نہیں ہوگا تو ماں پہ بھی panic پھیل گیا تو panic کی دوستو یہ وجہ ہوتی ہے پھر میں آپ کو یہاں پر بتاؤں گا کہ آپ سب دوست آزاد ہیں آپ جتنی بھی اس وقت twitter's کے account پہ جائیں گے panic پھیلا ہوا ہے سارے analysis اسی بات کو پکڑ کے بیٹھے ہیں کہ teethر جو ہے وہ crash کر سکتا ہے آپ کو اگر اس بات کا believe ہے believe کریں فوراں بی او ایس ڈی پہ آ جائیں تو اب بڑھتے ہیں جلدی سے market کی طرف تو دوستو اب بات کر لیتے ہیں bnb کی جس کی price میں رات کی نسبت اب تک اگر ہم کمی کا سلسلہ دیکھیں تو وہ بھی کچھ رک نہیں پا رہا ایک مطبع پھر سے 12 ڈالر کی بڑی کمی ہوئی ہے bnb کی price میں اور اگر ہم آگے چل کر کے دیکھتے ہیں تو اسی طرح solana میں بھی 1 ڈالر کی کمی ہوئی ہے اور stable coins ایک مطبع پھر سے گرنا شروع ہو گئے ہیں ماس ہوائے یہاں پہ TRX کے TRX کے price ابھی کافی stable ہیں ریسرٹ ہی جتنے بھی دن گزرے یہاں پر دوستو شیبا انو کی بات کرتے ہیں یا ڈوج کی تو یہ اس وقت اس مارکٹ میں تو خیر ان کا ابھی اٹھنا بہت ناممکن ہے کیونکہ ان کے اندر اگر بہتری آئے گی تو میں سمجھتا ہوں اس کے لیے مارکٹ کا کموں بیش 32K پہ جانا بہت ضروری ہے 32K سے پہلے میں نہیں سمجھتا کہ شیبا انو یا ڈوج کوئن کے اندر کوئی مومنٹ بھی ہمیں دیکھتے کو مل سکتی ہے کل جب مارکٹ دوستو مسلسل 31 کی طرف جانے کی کوشش کر رہی تھی تو سبھی کوئنز میں ایک اچھی ویوز آ چکی تھی بی سی ایچ بھی 210 ڈالر کا ہائی لگا چکا تھا اب آج کی مارکٹ میں بی سی ایچ پھر سے کریش کر چکا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ آج کی مارکٹ ٹریڈ کے لیے بڑی ایک مرتبہ پھر سے پینک لے کر آ چکی ہے تو دوستو پینک تو ابھی مارکٹ میں رہے گا ہر صورت رہے گا ہر قدم پہ رہے گا جب تک کہ بی ٹی سی ہمیں ایک مرتبہ 40,000 کا چیرہ نہیں دکھا دیتا یا پھر ایک لمبے عرصے تک بی ٹی سی جو ہے وہ 35 پہ یا کسی بھی لیول پہ کھڑا رہے اب یہاں پر بات کرتے ہیں ایکس ایم آر کی دوستو تو ایکس ایم آر اس وقت دوبارہ سے اپنی پرانی پوزیشن پہ آ رہا ہے دو ڈالر کا اس میں اضافہ ہوا ہے اور آپ کو میں نے آپ کو اے پی کوئن ٹریڈ کے لیے ریکمینڈ کیا تھا اے پی میں ابھی کوئی خاص اضافہ نہیں ہوا البتہ ڈی سنٹر لینڈ مانا اور سینڈ بوکس میں بہتری آنی شروع ہو چکی ہے مانا میں پیس سینڈ کا ایک بہت ہی پوزیٹیف اضافہ دیکھنے کو مل رہا ہے اور اس کے علاوہ اب پھر سے ڈسکس کر لیتے ہیں یو ایس ڈی کے بارے میں سٹیبل کوئنز کے بارے میں دوستو یو ایس ڈی جو ہے اس وقت سیونٹین سنٹ پہ کھڑا ہے جس کے اندر اس وقت کوئی بھی طاقت مجود نہیں رہی اور رہی بات ٹیرلونہ کی ٹریڈ کی تو میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ بی ایو ایس ڈی کے پیر میں اگر یہ آپ کو اویلیبل ہے بھی تو اس میں ٹریڈ نہ کریں اس کی ٹریڈ بھی کبھی بھی سی ایو کی جانب سے بند ہو سکتی ہے نا اثر وائز آپ اپنے رسک کے اوپر اس میں ٹریڈ کر سکتے ہیں پینکیکس وائب کی بات کرتے ہیں دوستو تو اس میں ایک مرتبہ پھر سے آٹھ سنٹ کی کمی ہوئی ہے اس مارکٹ میں ہم ابھی کسی بھی سٹیبل کوئن پہ بلیب بھی نہیں کر پا رہے ہیں رونی کی بات کرتے ہیں ہماری بائنگ زون میں اس وقت مجود ہے اگر مارکٹ یہاں پہ دو ہزار ڈالر کا مزید کریش ہمیں دکھا دیتی ہے تو مجھے یقین ہے کہ رونی ایزی لی آپ کو ون پوائنٹ فیفٹی پہ دیکھنے کو مل سکتا ہے اسی مارکٹ کے ساتھ ساتھ دوستو جی ایم ٹی نے بڑی مدت بات اپنی پوزیشن لوس کی ہے حیرام کن بات ہے اینیوی بات کرتے ہیں جی ایم ٹی کی رات کے پرائز کی رات سے لے کے اب تک جی ایم ٹی جو ہے وہ سلائٹلی کریش کر رہا ہے آٹھ یا نو سینٹ کا پلس دے کر اس نے پھر سے کمی کرنی شروع کر دی ہے یہاں پر میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں دوستو کہ ایف ٹی ایم لورز ہم سے جو ہے کے رابطے میں ہیں اور وہ ہم سے پوچھ رہے تھے کہ ہمیں آپ سر ایف ٹی ایم کے بارے میں بتائیں کہ ہم کب اسے بائے کریں تو دوستو ابھی تو مارکٹ ٹوٹلی گر رہی ہے کمپلیٹلی گر رہی ہے اسے آپ لونگ ٹرم کے لیے تو نہ ہی بائے کریں تو بہتر ہے بہتر یہ ہے کہ اس میں شورٹ ٹریڈ کریں آفٹر ڈیٹ دوستو سبھی اپنے جو کوئنز ہیں مین کوئن وہ اپنی پوزیشن کو سلپ کر چکے ہیں اور آپ کو ٹوپ ٹین میں وہ دکھائی بھی نہیں دے رہے آپ نے دیکھا ہوگا ون ڈالر سے بھی نیچے چلا جائے گا جب تک مارکٹ ہمیں ایک سٹرونگر زون نہیں دکھاتی دوستو اب بات کرتے ہیں کے ڈی اور کعوہ کی دونوں نے سیم اور سیمیلر اپنی پوزیشن چھوڑ دی ہے اور جی ایل ایم آر اس وقت ون ٹین پہ جا چکا ہے میری آپ سے ریکویسٹ ہوگی کہ اگر آپ کو جی ایل ایم آر اب کی مارکٹ میں ایٹی سنٹ پہ دیکھنے کو ملے تو آپ اس میں 50 ڈالر کے انٹری لے کے لانگ ٹرم کے لیے ویڈ کر سکتے ہیں اب بڑتے ہیں جلدی سے دوستو بی ٹی سی اور ایتھینیم کے کینڈر چارٹ کی طرف تاکہ ہم نیکس ٹارگٹ کو ڈسکس کر سکیں یہاں پر ہم بات کرتے ہیں اس کے لو ہائی کی دوستو تو اس وقت بیٹکوائن کا جو لو ہے وہ قدرے امپروب ہو چکا ہے رات کی ویڈیو میں جب میں نے آپ سے مارکٹ ڈسکس کی تھی تو دوستو بیٹکوائن 28,000 کا لو لگا چکا تھا ابھی اس کی نسبت مارکٹ کا جو ریزیسٹنس لیول ہے وہ بہتر ہوا ہے اور سپورٹ میں بھی بہت بہتری دیکھنے کو مل رہی ہے ریزیسٹنس دوستو اس کی ابھی رہ گئی ہے 29,700 کی اور سپورٹ بن رہی ہے بار بار 29,200 کی which is the good sign اور ہائی کی بات کریں تو دوستو ہائی اس کا بھی جو آپ سکرین پہ دیکھ رہے ہیں وہ ابھی مڈ نائٹ کا اب ہوا ہوا ہے جو ہم نے دیکھا ابھی مارکٹ میں جو ہمارے ایکارڈنگ انیلیسز میں مجود ہے وہ ہے 29,900 کا بلکہ 9,40 تک بھی مارکٹ گئی لیکن وہاں پر زیادہ دیر ریزیسٹ نہیں کر پائی اب دوستو کیا مزید صورتحال ہو سکتی ہے تو میں آپ سے یہاں پر شیئر کرتا ہوں کینڈل چارٹ کو مزید جو ہے ہم تھوڑا سا شور ڈاؤنگ کر دیتے ہیں یہاں پر دوستو ایک سپورٹ بنتی دکھائی دے رہی ہے ہمیں جو which is a good sign کہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں لائیو کے دو کینڈلز ہیں جو مارکٹ کو سپورٹ دے رہی ہیں 29,300 پر 29,300 پر سپورٹ بن رہی ہے لیکن دوستو یہ سپورٹ بڑی کمزور ہے بہت زیادہ بھی کمزور ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کے اندر کوئی جان مجود نہیں ہے ان کینڈلز کے اندر اور مارکٹ کی جو ابھی یہاں پر اگر بلفرض گرین کلر کی بڑی ہیمر ہیڈ بن جاتی ہے تو ہم بلیو کر سکتے ہیں کہ مارکٹ جو ہے جلدی سے 30,000 سے 31,000 ڈالر میں انٹر ہو سکتی ہے لیکن ایسے ابھی کوئی سائن دیکھنے کو نہیں مل رہے ہیں تو دوستو فور اور کی کینڈلز میں ہمیں جو اس کی وقت اس کی سپورٹ بنتی دکھائی دے رہی ہے وہ ڈریکٹلی 28,000 کی ہے آپ کلیر لی دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر جو لاسٹ کریش ہوتا ہے یعنی کہ بیرش ہیمر ہیڈ جو میں دیکھنے کو بل رہا ہے اس کے بعد اگزیکٹلی اس کے ساتھ ہی آپ کو ایک سپرنگ بلش کینڈل بنتی دکھائی دے رہی ہے اور دونوں کا سپورٹ لیول ایک ہی ہے یعنی کہ کریشنگ لیول اور سپورٹ لیول سیم بن رہا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ مارکٹ ایک مرتبہ پھر سے 28,000 پہ ہمیں آسانی سے جاتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے اور اگر ہم دوستو ٹریڈنگ پوائنٹ آف یو سے بات کریں تو مارکٹ ہمیں ابھی ٹریڈ کو لے کر کے کافی پریشان کن صورتحال میں دکھائی دے رہی ہے کیونکہ مارکٹ اس وقت ٹوٹ رہی ہے جو بھی ہے اوورال ہر سیکنڈ میں ایک یا دو ڈالر کم ہو رہے ہیں اس طرح کریش نہیں کر رہی جس طرح کریش کر رہی تھی پچھلی تفہہ یعنی کہ آج سے دو دن پہلے لیکن یہاں پر ہمیں لانگ ٹریڈ نہیں بنتی ہماری دوستو کسی صورت اور مارکٹ میں کسی بھی طرح کیا آپ کی انٹری تب تک میں سمجھتا ہوں ابھی پروفیٹیبل نہیں ہو سکتی جب تک بٹکوائن اپنی پوزیشن میں بہتر محسوس نہ کر سکے اب بات کرتے ہیں کہ بی این پی ابھی تقریبا پندرہ ڈالر کے قریب ٹوٹ چکا ہے اور اسے مزید ٹوٹنے دیں کیونکہ بی ٹی سی ٹوٹ رہا ہے تو سب بھی کوائنز اس وقت فوری طور پر ڈاؤن فال کا شکار ہیں تو دوستو آپ اگر مزید معلومات ہم سے فوری طور پر حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے گروپ کو جوائن کر لیجئے گا ٹیلی گرام کے تاکہ آپ کو بل فرض مارکٹ میں اینٹری لینی ہو تو آپ کو فوری نوٹیفکیشن وہاں پر محصول ہو جائے گا تاکہ آپ آج کا دن ٹریڈ کے اعتبار سے مس نہ کر سکیں لیکن ویٹ کیجئے گا ٹریڈ لینے کے لیے آج بھی چھے سے نو کے درمیان کہ مارکٹ ایک مرتبہ تھرٹی تھاؤن پلس کرے اب بات کرتے ہیں دوستو سٹرونگر زون کی جو میں نے رات کو آپ سے ڈسکس کی تھی وہ تھی تھرٹی تھاؤن پلس چاہے اس سے ایک ہنڈر ڈالر یا ٹو ہنڈر ڈالر اوپر رہے لہذا مارکٹ تیس ہزار اوپ سے جو پلس ہے وہ نہیں رہ سکی وہی ہوا جو میں نے آپ کو میڈ ڈائٹ میں ڈسکس کیا تھا کہ اگر یہ تیس ہزار کا جو سرکل ہے جو ایریا ہے وہ توڑتی ہے اس زون کو تو پھر سارے کوائنز کا جو مو ہوگا وہ زمین کی طرف ہوگا تو وہی ہوا بی ٹی سی نے تیس ہزار کی جو سپورٹنگ زون تھی وہ توڑی ہے تو اب سارے کوائن بھی ڈان فال کا شکار ہو رہے ہیں اب بڑھتے ہیں دوستو ایتریم کے کینڈل چارٹ سو ویورز نو ویارندہ چارٹ آف ایتریم یہاں پر ہم ایتریم کے لوئر لیول کی بات کرتے ہیں تو دوستو ایتریم نے بہت حد تک اپنے آپ کو ایمپروو کیا ہے کل میڈ نائٹ کی ویڈیو تک جو ایتریم کا لو رہا کل سارے دن کا وہ تھا ایٹین ہنڈرڈ سیونٹی فور ڈالر آج ہم سکرین پر دیکھ رہے ہیں کہ ٹو ٹاؤزن سے نیچے ایتریم کی مارکٹ نہیں جا سکی ایٹ مینز ایتریم ایمپروو بیری ویل یعنی کہ بی ٹی سی سے اس کا کمپیریزن کریں تو ایتریم نے بڑی جلدی ایمپروو کیا ہے اور اس نے ٹو ٹاؤزن کی جیسی سٹرونگر زون کو کریش نہیں ہونے دیا البتہ میں نے جو آپ سے سٹرونگر زون اس کی ڈسکس کر رکھی ہے وہ ہے دو ہزار پچاس ڈالر اور لانگ ٹرم کے لیے جن دوستوں نے ہمیں ریکویسٹ کی تھی انہیں میں نے یہی کہا تھا کہ آپ نائنٹین ایٹین کے درمیان اسے بائے کریں اور وہ بھی آپ نے ابھی موقع کیونکہ گوا دیا ہے تو لہٰذا ابھی آپ کے لیے اس میں انٹری لینا رسکی ہوگا مجھے ایسے لگتا ہے کہ آپ کو ایک دوسرا چانس ملنے جا رہا ہے ایتریم یہاں پر پھر سے دو سو ڈائی سو ڈالر کی اگر مزید لگا دیتا ہے تو آپ اس میں ایزی لی انٹری لے سکتے ہیں ہائی کی بات کریں دوستو تو ہائی بھی ایتریم کا بہتر رہا ٹو ٹو ٹاؤزن ون تھرٹی نائن کا کل کا جو ہائی تھا وہ تھا ٹو ٹاؤزن ون فورٹی تو یہ ایک بہت اچھا سائن ہے دوستو اور میں پہلے ہی آپ کو جو اگاہی دے چکا ہوں کہ کوشش کیجئے گا کہ تیرا لونہ کی جو بلوک چین سے جڑے کوائن ہیں ان سے تھوڑا پریز کریں اور اگر آپ اس مارکٹ میں ٹریڈ کرنا چاہیں گے تو ابھی بھی میرے فور یا فائیو کوئن ہی آپ کو مزید ریکمینڈیڈ ہوں گے بی این بی فرسٹ آف آل سیکنڈی بی سی ایچ اس کے بعد جن میں آپ کو پروفٹ ہو سکتی ہے یونی سویب پینکیک سویب اے پی اور جی ایم ٹی کو دوستو میں کیسے بول سکتا ہوں جی ایم ٹی کو آپ ون پوائنٹ ٹین سینٹ میں آج کے دن اگر کہیں پر پا لیتے ہیں تو فرسٹ اینٹری اس میں لے لی جائے گا ون ٹین میں اور سیکنڈ اینٹری وہ جتنا بھی کرسکے دس سے پندرہ سینٹ کے گیپ سے نیکسٹ اینٹری لے سکتے ہیں تو دوستو ایتھینیم کی آج کی مارکٹ میں بھی جو سٹرونگر زون ہوگی وہ دو ہزار پچاس ڈالر ہی ہوگی ٹو ٹاوزن فیپٹی یہ یہاں سے کرس کرتا ہے تو بیڈس سائن مارکٹ میں آتے ہیں اور رہی بات دوستو لیٹس نیوز کی جیسے ہی ہمیں مارکٹ کو لے کر کوئی ایسی ایتھینٹک نیوز ملتی ہے جو مارکٹ کو مزید کریش کرنے کا بیہیو اپنا سکتی ہے تو ہم آپ کو فوری طور پر ہمارے گروپس میں الیٹ دیں گے اجازت جاتا ہوں اولی ویڈیو تک اللہ حافظ